مصر کے فاطمیوں شیعوں کے یہاں ہر چوتے پانچویں آٹھویں دن ایک جلسہ جلوس نکلتا ہے ایک گھوڑا ایک جھولا ایک بندر ایک فلا ایک فلا 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 تو اس میں حکومت کے سامنے یہ بات آئی کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تو کوئی جلوس نکلنا چاہیے ہم اماموں کے تو اتنے جلوس نکال رہے ہیں حضرت حسن کا یہ جلوس فلا کا یہ جلوس فلا کا یہ جلوس فلا کا یہ جلوس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جلوس نکلنا چاہیے تھا تو سب سے پہلے فاطمی حکومت میں مصر میں شیعوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بارہ تاریخ تیہ کر کے ایک جلوس نکالا وہاں سے یہ شیعت کی دین ہے یہ یہ جلوس شیعت کی دین ہے یہ مصر سے پھر بغداد میں آیا بغدادی خلیفہ نے سوچا کہ یہ جو ایک قسم کا پولٹیکل وہ ہوتا ہے اسٹنٹ وہ کرنا بھئی عوام کے اوپر اپنی جو ہے گرف بنائے رکھنے کے لیے پھر عباسی خلفہ نے بھی یہ جلوس نکالنا شروع کیا چوتی پانچویں صدی کے بعد میں یہ نکلنا شروع ہوا آپ دیکھئے گا اخبار میں آتا ہے میلاد النبی کا پہسٹوہ جلوس عظیم الشان جلوس تو کیا اللہ کے رسول پہسٹ سال پہلے پیدا ہوئے میلاد النبی کا اخباروں میں آپ پڑھئے گا اردو اخباروں میں آتا ہے میلاد النبی کا عظیم الشان چھسٹوہ جلوس تو کیا بھائی چھسٹ سال پہلے کیا ہوتا تھا پھر یہ جب چھسٹوہ جلوس ہے اور کیا چھسٹ سال پہلے اللہ کے رسول پیدا ہوئے تھے تو یہ چھسٹ سال پہلے نکالنا شروع ہوا تو اس سے پہلے کیوں نہیں نکلا کیا ہوا اس کی اندوستان میں نکلنے کی اصل وجہ آزادی کی تحریک ہے اسی ممبئی سے اس خرافات کی ابتدا ہوئی ہے یہاں ایک جگہ بائیک اللہ میں آپ جائیں گے کبھی تو خلافت ہاں اس ایک جگہ ہے وہاں یہ ہوتا تھا وہاں یہ ہوا کہ انگریزوں کے خلاف میں ایک قسم کا کوئی اجتماعی کوئی جلوس نکالا جائے اور مسلمانوں کی ایک قسم کی بہت اچھی خاصی ایک ڈومیننسی کا دور تھا ہوا تو اس میں یہ ہوا کہ میلاد النبی کے نام پر جلوس نکالا جائے اس میں ہر مسلک کے علماء شریعتیں دیوبندی بھی سنی بھی اور جو اس وقت کے بڑے امام تھے مہتمہ گاندھی جی بھی وہ بھی چڑی مہتمہ گاندھی کی صدارت میں جیسے آج بیٹھتے ہیں نا ہمارے فلاں 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 حضرت کل بنپتی کا نکلا تھا آج دوسرا ایسی رہتا ایسی پھولوں سے بھرے رہتے ہیں بلکل جو ہے ہوا تو مہتمہ گاندھی کی صدارت میں میلاد النبی کا جلوس نکلا اب آپ سوچو کہ دیکھو کوئی جوڑ ہے کوئی کچھ مناسبت ہے یہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلام سے جو ہے وہ خالص ایک ملک کی آزادی کی ایک اس کو اسلامی آئیزیشن کیا گیا تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے نام پر مسلمانوں کے اندر میں جو عقیدت اور محبت ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا تھا اور اس میں سب سیاسی قسم کے لوگ تھے اور وہ اس وقت کی سیاسی مسئلہت تھی یا مجبوری تھی جو بھی تھی صحیح تھا غلط تھا میں نہیں کہتا ہوں اس کو اس کے بات سے اب وہ چل پڑا ہے وہ اب یہاں سے پھر رہے کے ایک شہر میں گیا جوتے ہوتے 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 اب شاید ہی ہندوستان کا کوئی بڑا شہر بچا ہوا ہو جہاں یہ جلوس نہ نکلتا ہو تو یہ ایک بہت ہی خوفناک قسم کی امت سے حرکت ہو رہی ہے اور یہ امت اس وقت خوشیہ منا رہی ہے جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نصیحت اور وسیعت کرتے ہوئے دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے لاکھوں آدمی ہوتے ہیں شاید ہی کوئی نماز پڑھتا ہوگا لاکھوں لاکھ انسان ہوتے ہیں شاید ہی بلکہ